آج کامران بنگش صاحب نے ٹویٹ کرنے کے بعد ہمیں بتایا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کی منظوری کے بعد پارٹی کوائد اور ڈسپلن کی خلاف ورزی پر وزیر آلہ نے سخت نوٹس لیا ہے پی کے سکسٹی سری الیکشن میں مسلمی نواز کے امیدوار کو سپورٹ کرنے پر صوبائی وزیر لیاقت خٹک فارق نوٹفیکیشن بھی جو جاری کیا گیا اس کو بھی ساتھ میں ٹویٹ کیا گیا ہے سو لیاقت خٹک صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں صرف آن لائن پہ خٹک صاحب آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کی بجائے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور کیمپین چلاتے رہے آپ کے آپ لوگ اس کے حق میں اور بعد میں سیلیبریٹ بھی کیا ہے ان کی جیت کو کہ اس میں کس حد تک یہ سچ ہے جی میں نے ان کے کمپین چلائی ہے پی ایم ایل این کی بلکہ پی جائے کے لوگ جو نواز سے جو ورکرز تھے جو ووٹرز تھے جو ناسبین تھے جو کونس کا تھے ان کی کچھ نوازگی تھی وہ انہوں نے احتجاج پارٹی کے ساتھ نہیں کرے ہوئی میں نے آٹھ نو مہینے سے سب کو کہا کہ یہ لوگ نواز ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کے جائز مطالبات کو سنیں اگر وہ خوش ہوتے تو میں بھی کہنے پہ کیا وہ جاتے ہیں کیا وہ مخالفت کرتے ہیں لیکن سر مسئلہ تھا کہ شاید ٹکٹ آپ خود چاہ رہے تھے اپنے خاندان کے لیے کہ وہاں سے کوئی اور کینڈیٹ چاہ رہے تھے اس لیے بھی آپ نے سپورٹ نہیں کیا یونکہ خان صاحب کی منظوری سے یہ ہوا ہے شاید پھر ان کو کنونس نہیں کر پا رہے آپ لوگ کے یہ ایسا نہیں ہے میں نے خان صاحب سے ملنے کے کوشش کی لیکن بدکسمتی سے میرے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی میں نے کبھی بھی ایم پی اے کی سیٹ کے خواہش نہیں کی بیٹے کے دی میرا بیٹا بجیات کا الیکشن لڑے گا اور وہ میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑے گا اور میں بالکل ایم پی اے کے خواہش نہیں دے کیونکہ مظہوم جنشید کے ساتھ میرے ذاتی تعلق تھے جو صاحب کے ایم پی اے بیز ان کی ڈیتھ ہو گئی میں ان کے خلاف نہیں کر رہا ہونے چاہتا تھا اگر میں کر رہا ہوتا تو مجھے ٹکٹ بھی نہیں جاتا یہ بتائیے پھر یہ پی کے سکسٹی تھری میں ہوا کیا ہے پی ٹی آئی پھر یہ سیٹ ہاری کیوں ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا ورکر پی ٹی آئی کا الیکٹر میمبر نازم کانسلر پی ٹی آئی کا ورکر پا پی ٹی آئی کا ووٹر خفا تک موجودہ لوکل ایڈنسٹریشن سے یہاں جو ان کے کام نہیں ہوئے اس وجہ سے وہ ناغاز تھے تو انہوں نے اس وجہ سے ووٹ نہیں جانایا یا انہوں نے اسٹین کیا گر سے نہیں نکلے یہ وجہ تھی کہ یہ شکست کریں اور یہ پوٹنا چاہیے کی شکست کہ یہ جو لوگ ایک بات بتائیں کہ جو لوگ انہوں نے ہم کے جانے والے تھے کیا ان کو میں مقصہ سکتا ہوں کیسیوں کو ہو جائے نہیں لیکن یہ جو انظام ہے کہ بقاعدہ کیمپین چلائی ہے نون لی کے کینڈیٹ کے حکم اس کا اطلب ہے کہ کیا پھر بیانیہ پی ٹی آئی کا وہ یہاں پہ مقبول ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا بیانیہ غیر مقبول ہے کیونکہ وہ تو یہاں پوزیشن تو پھر یہی کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کا حکم خافہ تھا اور کہنا میں ہم نے جتنی بھی کمپین چلائی جتنی جلسی ہوئی اس میں ہم نے بڑیات رووٹ مانگا ہے کہ نیکس جب بڑیات کے لکشنوں کے اس میں رووٹ کا ہے کوئی ایک تکریر دکھا دے کہ یا میں نے کہا کہ کیا میں رووٹ وہاں ڈال دی ٹھیک ہے بہت شکریہ علاقت خٹک صاحب مائزہ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے